بسم اللہ الرحمن الرحیم حکومت کی مدد سے انکار اس کے ساتھ ہی پاکستان کے خلاف بھی مدد سے انکار دوسری جانب طالبان نے تباکن کاروائیوں کے ذریعے 154 اجلا پر قبضہ کر لیا ہے ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں حقیقت کی دنیا ڈاکٹر علی کے ساتھ ہمارا چینل سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولیے گا اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ فیس بک ویٹس ایپ اور سوشل میڈیا پر شیئر ضرور کریں شیئر اور لائک کرنے کے ساتھ ساتھ کمٹ باکس میں پاک فوج زنداباد پاکستان پاہنداباد اور پاکستان کے گمنام گیروز کو سلام کا نعرہ کمٹ ضرور کیجے گا دوستو امریکی فوج کے افغانستان کے انخلاق کے ساتھ ساتھ افغان طالبان کے علاقوں پر قبضے اور کاروائیوں کا سلسلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اسی چیز کو لے کر عبداللہ عبداللہ اشریف گنی اور حمداللہ محب امریکہ پہنچے اور صدر جو بائیڈن کے ساتھ ملاقات کی اور ان سے کہا کہ افغان طالبان کے کابل پر قبضے کو روکنے کے لیے ہماری مدد کریں لیکن دوستو امریکہ کی جانب سے پاکستان کی طرف سے کورا جواب ملنے کے بعد افغان حکومت سے معذرت کر لی گئی ہے دوستو امریکی صدر جو بائیڈن نے افغان حکومت کے ارمانوں پر اوسٹ ڈال دی ہے اور جو بائیڈن نے کہا کہ فوج کے انخلاuw کے بعد افغانستان کی تعمیر و ترقی کے حوالے سے تو ہم آپ کی مدد کریں گے لیکن افغانستان سے امریکی فوجوں کے انخلاق کے بعد افغان حکومت اور افغان طالبان مل کر اپنے مسائل کا حل نکالیں دوستو امریکی صدر جو بائیڈن نے افغانستان کی مدد کے حوالے سے اپنے عظم کا اظہار تو کیا لیکن انہوں نے زور دیا کہ اب وقت آگیا امریکی فوج مکمل طور پر گھر آ جائے افغان صدر اشرف غنی نے کوشش کی کہ کسی طریقے سے افیشلی بھارت کے افغانستان میں رکنے کے حوالے سے امریکہ سے کوئی افیشل سٹیٹمنٹ لی جائے لیکن وہ اس میں مکمل طور پر ناکام ہو گئے امریکی صدر جو بائیڈن نے افغان حکومت پر واضح کرتے ہوئے کہا اب وقت آگیا ہے کہ افغان عوام اپنی قسمت کا فیصلہ خود کریں اس کے ساتھ ہی انہوں نے اشرف غنی کو تسلی دیتے ہوئے اور اسے لولی پاپ دیتے ہوئے کہا کہ ایسا نہ سمجھے کہ امریکی فوج کے انخلاق کے بعد ہم آپ کے ساتھ تعلقات چھوڑ دیں گے ہم آپ کے ساتھ تعلقات رکھیں گے لیکن افغانیوں کو اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کرنا ہے اس کے ساتھ ہی اشرف غنی نے کہا کہ 2448 امریکیوں کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں جنہوں نے افغانستان میں قربانیاں دی تو دوستو اس طرح سے ایک رسمی سی ملاقات کے بعد امریکی سطر نے افغان قیادت کو دھکا دے دیا دوستو اب اس کے بعد خرطے کے اندر کیا حالات ہونے والے ہیں دوستو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان کی جانب سے امریک اخبار نیو یارک ٹائم کو دیے جانے والے انٹرویو میں واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ پاکستان کا افغان طالبان پر اثر و رسوق بہت کم ہو چکا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب امریکہ نے وہاں سے نکلنے کی تاریخ دی تو بنیادی طور پر طالبان نے فتح کا دعویٰ کر دیا تھا ساتھ ہی انہوں نے مستقبل میں طالبان کی جانب سے افغانستان پر جنگ کے ذریعے قبضہ کرنے کی کوشش سے کہا کہ ہم سرحد سیل کر دیں گے کیونکہ اب ہم پاکستان میں کوئی تنازہ نہیں چاہتے دوسری جانب وزیراعظم پاکستان عمران خان کی جانب سے یہ بھی واضح طور پر کہا گیا کہ ہم مہاجرین کی ایک مرتبہ پھر آمد کو افورڈ نہیں کر سکتے یعنی پاکستان کو اچھی طرح سے پتا ہے کہ افغانستان کے اندر خانہ جنگی کی صورت میں مہاجرین کے شکل میں دہشت گردوں کے گروپ پاکستان کی طرف روک کریں گے اور پاکستان کے اندر بدمنی پھیلانے کی کوشش کر سکتے ہیں دوستو پاکستان نے واضح طور پر امریکہ کو کہا کہ افغانستان میں قیام امن کے لیے امریکہ کے ساتھ شراکت داری کے لیے تیار ہیں لیکن امریکہ کو پاکستان میں فوجی اڈے نہیں دیے جائیں گے اگر طالبان نے کابل پر فوجی طاقت سے قبضہ کرنے کی کوشش کی تو بہت خون ریزی ہوگی دوستو اس وقت افغانستان میں صورتحال یہ ہے کہ ملک کے 384 ازلاح میں سے 154 پر طالبان کا قبضہ ہو چکا ہے اور سو سے زیادہ ازلاح طالبان کے گھیرے میں ہیں اشرف گنی کی حکومت طالبان کی بڑھتی ہوئی پیش قدمی کی ذمہ داری پاکستان پر ڈال رہی ہے حالانکہ شمالی افغانستان کا کوئی علاقہ پاکستانی سرحت کے قریب نہیں ہے اور پاکستان کی طرف سے طالبان کو مدد فراہم کرنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ ایک انتہائی عجیب و غریب اور مزہکہ خیز قسم کا الزام ہے حالانکہ برسوں سے افغان طالبان نے ایران سے بہت زیادہ مدد دی لیکن حامد کرزائی اور اشرف گنی ہمیشہ پاکستان کو طالبان کا سرپرس قرار دیتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات میں اہم کردار ادا کرنے والے مولا عبدالگلی بردر پاکستان کی قید میں رہے دو دو پاکستان کے ارباب اختیار نے ہمیشہ افغانستان کے بارے میں تاثر دیا کہ پاکستان بہت اثر رکھتا ہے لیکن اہم مواقع پر افغان طالبان نے پاکستان کی بات ماننے سے انکار بھی کیا اور پاکستان کو عالمی سطح پر شرمندگی کا سامنا بھی کرنا پڑا حال کی میں ترکی نے افغان عمل کو آگے بڑھانے کے لیے ایک اہم کانفرنس کا اعلان کیا لیکن طالبان نے اس کانفرنس میں شرکت سے انکار کیا تو مغربی ذرائع ابلاغ یہ بھول جاتے ہیں کہ نائن الیون کے بعد پاکستان نے اپنی افغان پولیسی بدلی تو افغان طالبان کے دل بھی بدل گئے وہ پاکستان کے ارباب اختیار پر اعتباد نہیں کرتے پاکستان ایک طرف طالبان کو کابل پر قبضے سے دور رکھنا چاہتا ہے تو دوسری طرف طالبان پر اثر قائم رکھنے کا بھی خواہش مند ہے نائن الیون کے بعد پاکستان نے اپنی افغان پولیسی بدلی تو افغان طالبان کے دل بھی بدل گئے دوسرے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ افغان طالبان کے دوخہ میں قائم سیاسی دفتر کے ترجمان محمد سحیل شاہین نے کہا ہے کہ وہ فوجی طاقت سے افغان مسئلے کا حل نہیں چاہتے بلکہ تمام افغان گروپوں کے ساتھ مذاکرات کے ذریعے کسی پور امن حل تک پہنچنا چاہتے ہیں ایک طرف پور امن طریقے سے معاملات حل کرنے کی بات کر رہے ہیں تو دوسری طرف افغان طالبان افغانستان کے بڑے علاقے پر قبضہ بھی کر چکے ہیں دوسری اس وقت صورتحال یہ ہے کہ سرخواب کا علاقہ اشرف گلی کا عبائی علاقہ ہے وہاں پر اس کے عبائی گھر میں طالبان اپنا پرچم لہر آ چکے ہیں اشرف گلی کابل کے صدارتی محل سے نکال دیے جانے والے ہیں اور اس کا ٹھکانہ کوئی مغربی ملک ہوگا پھر اس کا اصل نشانہ طالبان نہیں بلکہ پاکستان ہوگا اس صورت میں سب مغربی طاقتیں اشرف گلی کی پشت پر کھڑی ہوں گی دوسری اس وقت تشرف گلی کی کوشش ہے کہ کسی طرح سے کچھ لوگ دوگ کی پولیسی پر عمل درامت کرتے ہوئے کوئی بیچ کا راستہ نکالا جائے جس سے افغان حکومت میں ان کے عملداری قائم رہ سکے لیکن دوسری افغان طالبان کے تاثرات اچھے نظر نہیں آ رہے ہیں امریکہ کی جانب سے افغان حکومت کو واضح اور دو ٹوک جواب دے دیا گیا ہے کہ تم جانو اور تمہارے معاملات اب امریکی افواج کے نکلنے کے بعد ہم فوجی طور پر اس میں کوئی مداخلت نہیں کریں گے تو دو تو دوسری جانب افغان طالبان کے بڑھتے ہوئے قدموں کو دیکھتے ہوئے وزیراعظم پاکستان عمران خان نے بھی کہا ہے کہ میں یقین دلاتا ہوں کہ ہم طالبان کے خلاف فوجی کارروائی کے سوا ہر کام کریں گے یعنی پاکستان کابل پر ہونے والے قبضے کے بعد بھی افغانستان کی سرزمین پر کوئی فوجی کارروائی نہیں کریں گے وزیراعظم عمران خان نے یہ بھی نشاندہ ہی کی کہ افغانستان اور پاکستان کے مابین کوئی سرحد نہیں تھی لیکن اب پاکستان نے سرحد کا تقریباً نوے فیصد حصہ بار لگا کر مکمل کر لیا ہے اور پاکستان نے سرحد کو مضبوط بنانے کے لیے ایسے اقدامات کیے ہیں تاکہ سرحد پار سے پاکستان میں کوئی دہشت گردانہ کارروائیاں نہ کی جا سکیں دوستو وزیراعظم پاکستان عمران خان نے کمال خوشیاری سے اپنی پوزیشن بھی کلئر کر دی دنیا کو بھی بتا دیا کہ اب امریکہ کی جانب سے یہ نہ کہا جائے کہ افغان طالبان کے اوپر پریشر ڈالو یعنی پاکستان نہ تو فوجی کارروائی کرے گا سرحد کو سیل کر دے گا تاکہ افغان مہاجرین پاکستان نہ آسکیں کیونکہ ایسی صورت میں بڑے پیمانے پر افغان مہاجرین کی شکل میں دہشت گرد پاکستان داخل ہو سکتے ہیں دوسرے رفضوں میں کہیں تو وزیراعظم پاکستان عمران خان نے بڑے نپے تلے انداز میں اپنی پوزیشن بھی کلئر کر دی ہے اور امریکہ اور بھارت سمیں دیگر ممالک کو وارننگ بھی دے دی ہے کہ اب پاکستان کے ساتھ کسی قسم کی پنگے بازی کی کوشش مت کرنا دوسرے کے ساتھ ہی ڈاکٹر علی کو اجازت دیجئے انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا پاک فوج زندہ باد پاکستان پہ انداباد پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام اللہ خموارس